دنیا بھر میں اقوام متحدہ کا عالمی دن منایا جارت جس کا موضوع ہے امن کی ثقافت کو فروغ دینا اقوام متحدہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی جو موجودہ عالمی سطح کے اوپر حالات و واقعاتیں خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے بات کریں تو اس بات پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا تب تک جس عالمی امن کے قیام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہوگا اس وقت تک غزہ کی صورتحال ہم دیکھیں تو اس جنگ میں جاری جنگ میں جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے بیالیس ہزار سے بھی زائد ہو چکی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی ایک لاکھ سے زائد ہے اسرائیل کی طرف سے جی کیے جانے والے مظالم کی بات کریں تو اس میں بڑی تعداد میں بچوں خواتین کے حوالے سے مظالم کا شکار ہونے کے حوالے سے اس میں خواتین اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس تمام عرصے میں سوائے چند قراردادوں کے فی الحال کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آرہی کہ غزہ کے اندر فلسطین کے اندر یہ جنگ بندی ہے اس کو کیا جائے اور اس میں فلسطین میں ہونے والا جو جنوسائیڈ ہے جو نسل کشی ہے اس کے حوالے سے قوام متحدہ کیا کردار ادا کری ہے اس بات تو بھی ایک بہت بڑا سواریہ نشان ہے اپنی اس مسئلے کو حوالے سے اور آج یہ جو عالمی دن منایا جا رہا ہے قوام متحدہ قصف پر قومن لیں گے شازی انویر چیما صاحبہ ہمارشت موجود ہیں ماہر ہیں بین الاقوامی امور کنکم خوش آمدید کہتے ہیں آج اس اقوام متحدہ کا عالمی دن منایا جانا تو ایک طرف ہے لیکن دوسری جانب جب ہم فلسطین کے اندر دیکھتے ہیں غازہ کے اندر دیکھتے ہیں جو صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑا کوشن مارک ہے اس کردار پر فلسطین کے اندر فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے اگر ہم بہتر طور پر لفظ استعمال کریں فلسطین میں ایکٹیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پہ انسانوں کو جان بوجھ کے ختم کیا جا رہا ہے وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے کوئی ایتھیکس نہیں ہے کوئی اس کی ویلیوز نہیں ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پا رہی ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے اس کی ایڈنگ اور اپیڈنگ کر رہے ہیں تو یہ جو ہم نے ایک ادارہ جو ہے ساری اقوام متحدہ نے بنایا تھا کہ اگر ہمارا کوئی واش ڈاغ ہونا چاہیے اگر کوئی ایک قوم جو ہے وہ اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی تو ایک یونینمس بارڈی ہوگی جو اس کو روک لے گی ٹوک لے گی جو کسی بھی قسم کی بات کو اس حد تک نہیں جانے دے گی تو ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ ایک ڈیفیکٹو ڈپارٹمنٹ ہے نیٹو میمبرز کا جیسے آپ سمجھ لیا جی سیون کا جو ہے وہ ڈیفیکٹو ڈپارٹمنٹ ہے جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے وہی اقوام متحدہ میں بھی آ کر اپنے تمام کے تمام فیصلے جو ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں جتنی دفعہ سیز فائر کی قرارداد جو ہے اقوام متحدہ میں گئی ہے امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ نہیں ابھی سیز فائر نہیں چاہیے اور لوجیکل جسٹیفیکیشن اس کی کیا ہے کہ وہاں پہ دہشتگرد ہیں جن کو ختم کرنا ہے فلسطینی جو ہیں وہ کلیٹرل ہیں وہ کلیٹرل ڈیمیج ہیں اب یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دہشتگردی کی دیفینیشن اقوام متحدہ میں چالیس سے زیادہ دیفینیشن ہیں دہشتگردی کی تو آپ دہشتگرد کسے کہتے ہیں میرے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے جو مجھے بچانے کے لیے میرے اوپر ہونے والے ظلم کے لیے آواز اٹھائے گا اگر وہ آپ کے لیے دہشتگرد ہے میرا تو محسن ہوگا میرا تو رہبر ہوگا مجھے تو بچانے والا ہوگا نجات دہیندہ ہوگا تو یہ دہشتگرد کی دیفینیشن سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی حماس وہاں پہ فلسطینی جو ہیں وہ غزہ کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے حماس کو ڈھونڈنا ہے حماس کو ختم کرنا ہے اور وہ دہشتگردیں ہمارا فلسطینیوں سے کوئی لینا دینا نہیں لبنان میں حزباللہ دہشتگرد ہیں اور لبنانی اس جگہ کو چھوڑ دیں راستے سے ہٹ جائیں ہمارے دشمن حزباللہ ہے ہمارا تو یہ ایک عجیب قسم کا فارس ہے یہ ایک ایسی دارک کومیڈی ہے جس کو آپ دیکھ کر نہ ہسی آتی ہے نہ رونا آتا ہے آپ نوزییٹڈ فیل کرتے ہیں آپ کی اور کوئی فیلنگ نہیں ہوتی کہ آپ کو نوزیہ ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ایک ادارہ جو کہ صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی اپنی حد سے آگے بڑھنا چاہے تو انسانیت کو بچانے کے لیے کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں جتنی تباہی انسانیت کی دیکھی گئی اور جس تعداد میں انسان مرے صرف طاقت کے نشے میں تو ہمارا خیال تھا کہ اب ہم دوبارہ انسانی تاریخ میں وہ نہیں دیکھیں گے لیکن ہم اس سے بتر حالات دیکھ رہے ہیں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ملبے کے ڈھیرتلے دبے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پنائے پوائنٹ بلینک پر ان کے ماتھے پر گولیاں ماری جا رہی ہیں اور بقاعدہ آپ ہیبرو میڈیا کو دیکھیں تو وہاں مزاق اڑایا جاتا ہے وہاں پہ ہنسا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایک کو ختم کرنا ہے ان سب کو ہم نے ختم کر دینا ہے یہ ریٹریک استعمال کیا جاتا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ شرمناک طریقے سے کچھ لیڈر جو ہیں وہ میڈیا پہ آتے ہیں انٹرنیشنل اور آکے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو سیز فائر چاہتے ہیں اور ساتھ میں اسلحہ بھی فراہم کر دیتے ہیں ساتھ میں مزائل بھی فراہم کر دیتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں نہیں جی ہم تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم تو فلسطین جو ہے فلسطین کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں فلسطین میں اس وقت مسئلہ نہیں ہے فلسطینی آپ ختم کر رہے ہیں فلسطینیوں کا ایک ایکٹیف جینوسائٹ ہو رہا ہے اور اقوام متحدہ اس کو ختم کرنے میں اور آپ نے دیکھا کہ ہسٹری میں کوئی بھی آپ کشمیر کا مسئلہ لے لیں کوئی بھی مسئلہ اقوام متحدہ حل کرنے کے قابل نہیں رہا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ چند طاقتور ہاتھوں کا ایک ڈیفیکٹو ڈیپارٹمنٹ بن کے رہ گیا ہے اور اب اقوام متحدہ کے اپنے کارکنان جو ہیں ان کے اپنے برکر جو ہیں وہ فلسطین کے اندر اور لیبنان میں سیف نہیں ہے اسرائیلی ان کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اقوام متحدہ کو بقاعدہ ان کے اس کے ساتھ بد کلامی اور بد لہازی ہوتی ہے نتن یاہو کی طرف سے بیانات دیے جاتے ہیں تو قوام متحدہ ایک ڈیفنکٹ ادارہ ہے اسی لیے ہم تاریخ میں آج ان چند دنوں میں ہسٹری دیکھ رہے ہیں کہ کازان رشیہ کے اندر ایک نیو ورڈ آرڈر جو ہے وہ برک سامیٹ کے اندر بنایا جا رہا ہے جس کا موٹو ہی یہ ہے کہ ہمیں نیا سیولائزیشن انیشیئیٹیو چاہیے ہمیں دنیا کو سنبھالنے کا ایک نیا ورڈ آرڈر چاہیے جس میں انٹیگریٹی سوورنٹی اور سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہوگی اور ہر ملک اپنی سیولائزیشن میں اتنا ہی اہم ہوگا یہ نہیں ہے کہ اس کے رنگ یا اس کی جیوگرافیہ ہی حقیقت یہ ثابت کرے گی کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور وہ زندہ رہنے کے کتنا قابل ہے باقی سب سب ہیومن ہیں ان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے اگر کوئی سہرہ میں رہنے والا گوٹ ہرڈر ہے چپل پہنی دیا تو ہم کہیں گے کہ نہیں وہ تو سب ہیومن ہیں وہ یہ تو مرتے ہی رہتے ہیں یہ مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا اور اگر وائٹ جو ہے وہ کمیونٹی ہے تم کہیں گے کہ نہیں 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 یہاں پہ انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں تو تاریخ جو ہے وہ اس وقت ایک نئے ورڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ان لمحات کو جی رہے ہیں جب دنیا کے کی سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن اس وقت کزان کے اندر برک سامٹ میں یہی باتیں کر رہی ہے اور بہت سختی سے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہے اس کو روکا جائے نیتنیاہو کے وار کریمنلز کو ختم کیا جو ہے وہ کرائمز کو ختم کیا جائے اور وہ ایک وار کریمنل ہے اور وہاں پہ جو ایکسٹریمیسٹ ہیں بن گوئر اور سموتریچ وہ جو وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یوفریٹیس سے نائل تک سارے کے سارے فلسطینی ختم کر دیں گے اور ہمارا مسایہ صرف تب آئے گا جب ہم یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنا لیں گے اور بن گوئر بقاعدہ اس نے ریسنٹلی بھی ایک تقریر کی ہے اور وہ پبلکلی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ایک فلسطینی مار دینے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قوام متحدہ تو تماشاں دیکھ لیا جتنا انہوں نے دیکھنا تھا باقی اب ہم کب تک بیٹھ کے تماشاں دیکھیں گے کیونکہ فلسطینی مر رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے یہ جینو سائیڈ اور فلسطینیوں کا مسئلہ کا لفظ ہمیں استعمال کرنا چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں یہ جینو سائیڈ کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے تانکیو وہی مرش آزی صاحبہ بہت شکریہ تانکیو وہی مرش آزی صاحبہ بہت شکریہ